موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دوست آپ کا ہوسٹ ہے بجبہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر قدمت ہوں اور سلام ارز کرتا ہوں How to do domestic wiring What is wiring First of all definition of wiring The term electrical wiring is used to connect our loads with its supply line Using a set of cables in specified method How to do domestic wiring Suppose ایک ہولڈر کو ایک بلو کو ایک سوچ کی مدد سے کنٹرول کرنے کی ایکزیمپل کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کی وائرنگ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں ایک سنگل پول سوچ لیا ایک لوڈ لیا جس میں ایک مقصود وارٹ کا جہاں ایک بلب لگا ہوا ہے ایک مقصود لیندھ کے کیبل کا پیس لیا جس کے دونوں ٹرمینل جہاں اس سے انفریشن کو ریموف کیا اور اس کے ایک سیرے کو سوچ کے ایک پول کے ساتھ کنٹ کیا اور دوسرا سیرہ خالی چھوڑ دیا اب سچ کی طرف سے آف پوائنٹ کے طور پر ایک اور وائر کا کیبل کا پیس لیا اور اس کے بھی دونوں ٹرمینل جہاں اسے انسلیشن ریموف کی ایک ٹرمینل کو سچ کے لوئر پول یعنی جو سیکنڈ پول ہوگا اس کے ساتھ جوڑا اور دوسرا ایک ہولڈر کے ایک پول کے ساتھ جوڑا ایک اور کیبل کا پیس لیا اور اس کے بھی دونوں ٹرمینل سے انسلیشن کو ریموو کر لیا ایک سائٹ جہاں ہولڈر کے دوسرے پوائٹ پر جہاں اٹیچ کیا ہے سکروڈ رائیور کے بعد سے اور دوسرے پول اس کا اوپن چھوڑا اس کپلیٹ ہونے والے ارینجمنٹ کو وائرنگ کہا جاتا ہے اس کے جو دونوں ٹرمینل اوپن چھوڑے ہیں ان پر سپلائی لائن جہاں ٹو ٹوٹنٹی اپلائے کر کے اس کی ویریفیکشن کر لی جاتی ہے یاد رہے کہ ہمارے ہر لوڈ کی ریکوائرمنٹ دو سب بیس وولٹ اے سی وولٹیج ہے اور یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وابڈا سے پوری کی جاتی ہے تو ہمیں سنگل فیز ہو اس میں ٹو ٹوٹنٹی وولٹیج ملتے ہیں تو اس لیے ہم ہر لوڈ کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو ڈائریکٹ سپلائی دی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وائرنگ ہمیشہ پیرلل میں کی جاتی ہے اس کو ارکس بھی سیریز میں نہیں کیا جاتا رول آف وائرنگ ہر لوڈ کے ایک سیرے پر نیوٹرل ڈائریکٹلی سپلائی کی جاتی ہے اور فیز کو ہمیشہ سوچ کے تھو کنٹرول کر کے دیا جاتا ہے جیسا کہ سکرین پر دکھائی جانے والی سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ وائرنگ کرنے کے اصول کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اب ہم اس کو پرفارم کرنے کی طرف جاتے ہیں سرکٹ اسمبلنگ کنٹرول ون لیم جزنگ ون سنگل پول سوچ یہ ایک فارمیکا کی شیٹ ہے جو کہ سات پہ چار کی ہے جس پہ فائیو کٹ بن ہے یہ سوچ ہم یوز کریں گے اسے پیانو سوچ کہیں گے یہ موسٹ رائٹ سائٹ پر ہم اس کو اپلائی کریں گے یہ اس کی بیک سائٹ دکھائی گی یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا منفیکچرنگ دکھائی گئے کہ کس کا بنا ہوا ہے تو اس کو ہم اس پہ یہ ٹرمیل دکھائے گے جس پہ ہم نے کنیکشن کرنے اور اس کو فکس کرنا یوپر والے سکروز کے ذریعے سے تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ کنٹرول ڈیوائس ہوگا جس کو سنگل پول سوچ کھا جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا جس سے کنٹرول کیا جائے گا وہ ہولڈر ہوگا ہولڈر بھی بالکل اسی ٹائپ کا ہی ہوگا یہ بھی اسی بورڈ پر ہی ہم اسے اٹیج کریں گے اور اس میں بلو کو لگا کر اس کی ویرفیکشن کی یہ اس کی بیک سائٹ ہے یہ ذرا سے اس کے کنیکشن ہونے ہیں اور اس کے بھی اسی طرح سے اپ اینڈ ڈاؤن جائے ہیں یہ سکروز نظر آ رہے ہیں اور یہ دو ٹرمیل ہیں جس میں وائر ہونی ہیں اب جہاں سوچ کو جہاں اس پلیس پر مناسب جگہ پر رائٹ سائٹ پر اس کو لگاتے ہیں جیسے کہ بھی دکھایا ہے بورڈ اٹھایا ہے اور اٹھا کے جہاں سوچ کو سائٹ پر پلیس کرتے دکھا رہا ہوں کہ جی اس طرح سے یہ لائک نس اس کے اصول میں سوچ کو اصول کے ٹرمیل کو ڈال دی اور یہ جہاں ایک کمپلیٹ ہو گیا اب اس کو فکس کرنے کے لیے دوسری سائٹ سے نٹ جہاں وہ لگایا ہے نٹ کے لیے نٹ ڈرائیور بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور اس لیے ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں کیا جا سکتا ہے پھر اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کمپلیٹ پلائر یا نٹ ڈرائیور یوز کیا جا سکتا ہے تو میں نے اس کے لور سائٹ کے نٹ کو لگایا اب اپر سائٹ کے نٹ کو لگایا ہاتھ سے اور اس کو جو ہے کلاک وائز اس کو گھما کے اس کو تقریبا فکس کر لیا اس طرح سے یہ کمپلیٹ ہوا اب اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کمپلیٹ پلائر یوز کر رہا ہوں کمبنیشن پلائر کے ذریعے سے اس کو ٹائٹ کیا تاکہ یہ لوز نہ رہے اور ہماری جو سپیسیفائیڈ پلیس ہے اس کے اوپر ہی کھڑا رہے تاکہ ہم اس کے جو ہے ویریفیکیشن کرتے ہوئے کوئی ڈیفکلٹی نہ فیس کریں سوچھ ہم نے لگا لیا اب جہاں ہم دوسری سائٹ سے ہولڈر کو لگاتے ہیں جو کہ لیفٹ سائٹ پر ہے جیسے کہ بتایا تھا کہ جو سوچھنگ یعنی کنٹرول کا ڈیوائس ہے اس کو رائٹ سائٹ پر لگائیں اور جو لوڈ ہے اس کو لیفٹ سائٹ پر لگائیں کیونکہ لوڈ کو جہاں ہم نے نیوٹرل اپلائی کرنا ہے تو یہ بالکل سوچ کی طرح اس ہولڈر کو بھی میں نے اس طرح سے لگا دیا بڑی ایزلی اس کو لگا کے دوسری سائٹ سے اس کے بھی ون وی ون دونوں نٹ جہاں ان کو ٹائٹ کریں گے تو یہ کافی آسان ہے اس کو جہاں ہم ایزلی اوپن ہاتھ سے بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی ڈرائیو کر سکتے ہیں فکس کر سکتے ہیں اور جیسے بتایا کہ کمبینیشن پلائر یا نٹ ڈرائیور اس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بڑی ایزلی آپ کے سامنے یہ دونوں نٹ جہاں لگا دیئے اب ان دونوں نٹس کو جہاں میں ٹائٹ کروں گا کمبینیشن پلائر کے ذریعے سے اور یہ اتنے زیادہ ٹائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کوشش کی جانئی تھوڑا کیا جائے تاکہ یہ ٹوپ نہ جائے تو اس طرح سے میرے یہ دونوں ڈیوائسز جہاں یہ کمپلیٹ ہو گئے ان کو میں نے لگا لیا یعنی سوچیا ہولڈر کو اب میں بڑا ہوں کنیکشن کرنے کی جانب تین انتیس وائر کے پیس لیا اس کو جہاں آف وائرٹ پر میں اس کو لگاؤں گا اور اس کے بعد جہاں اس کے اپرے لور سائیڈ جہاں اس کو کنیکٹ کیا یعنی یہ جہاں اس کے میں مکمل کرنے جا رہا ہوں یعنی لور ٹرمینل کو اپن کیا سکروڈائیور کے مدد سے اور اب جہاں اس کے ساتھ میں جو وائر کا ٹکڑا تھا اس کو یہ اس میں اٹیچ کیا انسائٹ کیا اور سکروڈائیور کو یوز کرتے ہوئے یہ ٹائٹ کر دیا اس طرح سے یہ مکمل ہو گیا ایک سائٹ سوچھولی سائٹ اس کو کہتے ہیں آف پوائنٹ اب دوسرے الفاظ میں میں فیز یہاں سے شفٹ کروں گا جو کہ میرے لوڈ کی جانب جائے گا لوڈ میں رکھیا ہے بلب تو اس کو بھی بالکل اسی طرح سے اس کے ٹرمینل کو لوس کیا سکروڈ کو اور وائر انسٹ کی ایک جہاں لائن ٹیسٹر کے ذریعے سے اور اس طرح سے اب اس کو میں ٹائٹ کر دیا تو یہ جہاں یہ بھی بالکل اسی طرح سے کلاک وائز گھما کے میں نے جہاں ٹائٹ کر دیا اور یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ سائرہ اب اکمل ہو گیا اب میں جہاں انپوٹ یعنی سپلائی لائن جہاں اس کو لگاؤں گا تو فیس جو ہوگا یہ رائٹ سائٹ پر سوچ کے اپر ٹرمینل کے ساتھ ہوگا اور نیوٹرل جو ہوگا یہ ہولڈر کے اپر ٹرمینل کے ساتھ تو اب میں اس کی فکر جو اس کی بیس ہے بیس سے میں باہر کو گزار کر جہاں انسائٹ پہ لے کے آتا ہوں یہ باہر انسائٹ پہ آگئی اب جہاں اس کو کھینچ کے میں تھوڑا سوار نکال لوں گا تاکہ میں شیٹ کی جانب لے جا سکوں اب یہ مکمل ہوئی اجسمنٹ کے لئے میں نے اس کو یہ ٹھیک کیا اور اس کا پیج جہاں لوس کیا سکرو ڈائیور کی مدد سے اور اس کو میں انسائٹ کر کے جہاں سکرو کو ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ سکرو کو ٹائٹ کر دیا یہ مکمل ہو گیا اب جہاں اس میں دیکھا کہ سائٹ پہ کوئی باہر کا نہیں نکلی ہوئی تو وہ باہر ہونے کی صورت ہوتی تو اس سے کار دیا جاتا تو اب بلکہ سیم اسی طرح سے ہولڈر والی سائٹ پر بھی اس ٹرمینل کو انسائٹ کرنا ہے انسائٹ کر کے یہ تھوڑا سا کیکو فلیکسپل باہر تھی تو اس لئے اس کو ڈیس کرنا درکار تھا جبکہ تین اور تیس کے باہر اگر ہوتی تو کمبینیشن پلائر کے ذریعے سے ٹویسٹ کیا جاتا تو یہ جو ہے مکمل ہونے کے لئے یہ ٹرمینل ٹائٹ جائے گا بس یہ کہ اس ٹرمینل کو لگایا اور اس کو بھی جو ہے بلکہ سیم اسی طرح سے سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو بھی میں ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے یہ لوز نہ ہو اور باہر نہ نکلے اور یہ کام جو ہے ہوتا رہے یہ جو ہے سکرو جو ہے ٹائٹ کرنا شروع کر دیا کر کے اس مکمل ہو گیا اب جو ہے اس کے ایڈیسٹ ہوگی میرے پاس اس کو میں اب شیٹ کو جو ہے اس کی بیس کے اوپر لگا دوں گا تاکہ میں سپلائی جو ہے وہ دے کر اس کی ویریفیکشن کر لو تو یہ بیس کو پکڑا اور بیس پر جو ہے اسے رکھ کر اس کا جو ہے سکرو جو ہے اس کو ٹائٹ کیا وائرس کے تھوڑے سے اندر تھی تو اس کو باہر نکال کے ایڈیسمنٹ کر لی اس کی اب جو ہے میں اس کے ساتھ جو ہے سکرو لگاؤں گا سکرو لگا کے اس کو میں فکس کر دوں گا تو یہ ایک سکرو جو ہے میں نے لگا دیا اس کو اور ایڈیسمنٹ کے لیے یہ دوسرا سکرو لگا دیا دوسرا سکرو لگانے کے بعد میں اس کا تیسرا سکرو یہ لگاؤں گا یہ چاروں سکرو ایک فلپس ٹائپ فور سکیئر سکرو ڈائیور کی مدد سے میں اس کو فکس کر دوں گا تاکہ یہ بورڈ اپنی بیس پر جائے وہ کانسٹنٹلی لگا رہے ریموو نہ ہو ادھر ادھر نہ ہو اور ہمارا کام بہتر طریقے سے ہوتا رہا تو یہ دوسرا سکرو بھی ٹائٹ کر دیا گیا اب تیسرا سکرو کیونکہ پلاسٹیک ہے تھوڑا سا پریس کر کے اس کو لگانا ہوگا تو یہ تیسرا سکرو بھی اس میں یہ لگا دیا گیا ہے یہ تیسرا سکرو لگایا اور اس کو بلکل سیم آپ کے سامنے دکھاتے ہوئے یہ سکرو ڈائیور کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کیا ویری ایزلی یہ کام ہو جاتا ہے اس میں کوئی دشواری والی بات نہیں ہے یہ تیسرا سکرو مکمل ہو گیا اب جہاں بالکل سیم باقی تینوں کے طرح چوتھا سکرو بھی جہاں اس میں لگایا اور لگا کے اس کو بھی سکرو ڈائیور کی مدد سے ٹائٹ کر دینا ہے لائک دس یہ اس طرح سے اس کو لگا کے ٹائٹ کر رہا ہوں میں اسے اور یہ جہاں ٹائٹ ہو گیا تقریبا اچھا اب یہ مکمل ہو گیا اب اس میں بلو لگا رہا ہوں تک اس کی ویریفیکشن کی جائے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے سپلائی جہاں کی وائر لگا دی سپلائی لگانے کے بعد جہاں اب میں اس کو آن کروں گا یہ آن کیا بلو جہاں آن ہو گیا سوچ کے آن کرنے پر سوچ کے آف کرنے پر بجھائے بل جہاں بجھ جائے گا جیسے کہ یہاں دکھایا گیا تو اس طرح سے میرے یہ سکر مکمل ہوئے اس کے میں ویریفیک کر لیتا ہوں دوبارہ سے سوچ آن کیا بل جہاں روشن ہو گیا یہ جو ہے اس طرح سے یہ ایک الیڈی بلو ہے جو کہ روشن ہو گیا اب میں سوچ کو آف کر کے اس کو بجھا دوں گا اس طرح سے تو یہ جو ہے کام میرے مکمل ہو گیا اس طرح سے یہ میرے ٹاسک جہاں کمپلیٹ ہوا کہ میں نے ایک سوچ کی مدد سے ایک بلو کو کنٹرول کیا جب میں نے چاہا سوچ کو آن کیا اور بلو کو روشن کر لیا تو اس طرح سے میرے آج کی یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ سوچان کر کے بلوان کیا سوچ کو آف کر کے بلو کو آف کر دیا فرینڈز اس کے ساتھ ہی آج کی وڈیو افتتہ پذیر ہوتی ہے تھینکس فور واشنگ دس وڈیو آخر پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کا حامین آصر اللہ حافظ